بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل فر یو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں خوش آمدید آج بہت سارے کپڑے دھوئے ہیں میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میری بہن کی وفات کا میں نے آپ کو بتایا تھا تو بس وہاں آنا جانا تھا روز مہمان بھی تھے گھر میں بہت سارے تازیت کے لیے آئے تو کپڑے نہیں دھوڑ رہے تھے آج تقریباً ایک ہفتے کے بعد کپڑے دھوئے ہیں میں نے اور کافی زیادہ کپڑے ہو گئے تھے بھی چینج کی ہیں تو وہ بھی دھوئیاں ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ویڈیو کیا بناو کافی دنوں سے ویڈیو سے ہی طرح اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہے تو سوچا آج ویلوگنگ ہی کر لیتے ہیں تو موسم بھی اچھا ہو رہا ہے دیکھیں بادل دیکھیں بادل ہو رہے ہیں دیکھیں دھوپ کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے اور بارش کا جو ہے مہکمہ موسمیات نے بتایا ہوا ہے بارش ہونی ہے آج تو میں نے کہا کپڑے دھولیتی ہوں تو سوک جائیں گے گرمی ہے کافی تو کپڑے جو ہے وہ کافی حد تک سوک بھی چکے ہیں لیکن ابھی ہلکے ہلکے سے نم ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ جو یہ بینچ لگے ہوئے تھے یہاں پر ایک یہاں پر لگا ہوا تھا بینچ اور ایک وہ سامنے ہے وہاں لگا ہوا تھا اور ایک اس سائٹ پر بھی تھا اور جو کہ جس کی باقیات یہ پڑی ہوئی ہیں لیکن بارش کی وجہ سے بارشوں میں مسلسل موسم کے وارس ایس ہے کہ جو ہے نا وہ سارے بینچ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے یہ دیکھیں ان کی لکڑیاں یہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ باقی جو ہے نا جو ان کی یہ ٹیکس تھی وہ یہ ہیں یہ دیکھیں یہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ بیٹھنے کے قابل تو نہیں رہے ورنہ جب شام کے وقت یہاں پر بیٹھ رہی تو بڑا اچھا لگتا تھا شام کو بیٹھ کر اور سردیوں میں دھوپ میں تو یہاں پر پیچھے پلوٹنگ بھی ہے اور بہت گند ہو چکا بہت لوگوں نے یہاں پر پلوٹ میں کوڑا پھینک دیا ہم لوگ بہت تنگ ہیں کیونکہ نکاسی کا جو نظام ہے وہ خراب ہو چکا نالیاں ٹوٹ چکی ہیں اور پانی جو ہے وہ باہر ہوتا ہے آنا جانا مشکل ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے اور یہاں پر دیکھیں پیچھے گھراج ہے پارکنگ ہے اور گھوڑا نظر آ رہا ہوگا آپ کو ایک چھوٹا سا گھوڑے کا بچہ بھی ہے یہاں پر اور بس اور یہی ہے کہ بس ابھی بہن کا غم تازہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو ہر غم وقت بھلا دیتا ہے لیکن ابھی میری بہن کا غم جو ہے نا وہ بہت تازہ ہے اور شاید ہم کبھی بھی نہ بھول سکیں اسے کبھی بھی ویسے تو کوئی بھی چیز کوئی بھی انسان جو بہت پیارا ہو وہ بھلایا نہیں جاتا کسی کی کمی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ زخم جو ہے نا مندبل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا نشان باقی رہتا ہے لیکن یہی شاید ہم اس کو ہمیشہ ناد رکھیں گے کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے کیونکہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس مشکل سے میں ویڈیو بناتی ہوں جب میں اس کی بات کرتی ہوں تو یہاں پر بھی یہ میں نے نیل لگایا ہے کپڑوں کو جب میں نیل لگاتی ہوں نا ویسے تو نیل کپڑوں پر جم جاتا ہے مجھے میرے سے صحیح نیل نہیں لگتا تو عطیہ اب کہتے ہیں کہ میری شرٹ پر لازمی نیل لگایا کہیں سکول یونی فارم پر تو میں نے لگایا ہے اس کو تو میں نے یہاں پر ڈال دیا کیونکہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ سائے میں زکائے نیل لگانے کے بعد تو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور اور باقی ابھی صفائی باقی ہے ابھی میں بازار سے چکن لے کر آئی ہوں اور ابو بکر جو ہے نا یہ دیکھیں چیز کھا رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں کچھ ناراض ناراض بھی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی چکن لے کر آئی ہوں چکن دھونا ہے اور صفائی کرنی ہے اس سے پہلے میں صفائی کروں گی اور کیونکہ ابو بکر جو ہے نا وہ ناراض ہو رہے ہیں تو ان کو منانا ہے میں نے کارٹون لگا کر دینے ہیں بکڑ نے کافی کھلارا مچایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر چڑھیوں نے ایک گھونسلا بھی بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اب پتہ نہیں اس کے اندر بچے ہیں کی نہیں ہیں پہلے تو تھے اور ایک چھپکلی بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھپکلی دیکھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھاگیا اوپر چھپکلی اب بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کریں گے کہ کیا آپ ہمارا ٹائمز آیا کر رہے ہیں تو جی میں ویلونگنگ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایک گھڑا بھی ہے ہمارے پاس ٹھنڈے پانی کے لئے ہم گھڑا لائیں اور ابو بکر اسی میں سے پانی پیتے ہیں بہت شوک سے پیتے ہیں گھڑا اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے بڑے مزے کا پانی ہوتا ہے مٹی کی خوشبو آتی ہے اس میں ابو بکر آپ گھڑے میں سے پانی پیتے ہو بولو نا نراز ہو نراز ہو ابو بکر نراز ہے جی بات نہیں کر رہے ہیں دیکھیں نراز ہو چکے ہیں ابو بکر چلیے پھر آپ سے اجازت لیتی ہوں میں اگلی ویڈیو تک کے لئے کیونکہ مجھے بہت سارے کام ہے اور بہت دنوں سے کوئی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی بیٹ شیٹس بھی دیکھیں میں نے چینج کیا اب کوئی بھی بات جو ہے نا وہ میں مکمل نہیں کر پا رہی ہوں بیٹ میں سے دوسری بات شروع کر دیتی ہوں وہ اس لئے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنانے لگی ہوں تو یہاں پر میں نے بیٹ شیٹس جو ہیں وہ چینج کی ہیں اب یہ صفائی کرنا باقی ہے فرش کی اور موسم جو ہے وہ بارش والا ہو رہا ہے اور میری امی کی طرف بھی جانا ہے آج سندے ہے اطیب جو ہے وہ مجھے لے جائیں گے امی کی طرف وہاں سے میں نے کچھ مسالے بھی لینے ہے کیونکہ وہاں سے مسالے جو ہیں وہ بہت اچھے ملتے ہیں اور وہاں پر باقی لوگ بھی آئیں گے اور امی سے بھی ملنا ہے میں نے ویسے تو میں پرسوں گئی تھی امی کے گھر جمعے والے دن امی سے میں مل کے آئی ہوں اور لیکن آج بھی جانا ہے کیونکہ ظاہر ہے امی اکیلی ہوتی ہے اور امی کو ضرورت ہے اسی طرح تسلی اور دلاسوں کی تو امی کی طرف بھی جانا ہے ابھی میں صفائی بغیرہ کر رہی ہوں اور آج سالن وغیرہ جو ہے وہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا کل کا سالن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے بس ہم وہ ہی کھا لیں گے اور کیونکہ اس معاملے میں جو ہے وہ میرے ہسپنٹ بہت اچھے ہیں کبھی نہیں نخرا کرتے کھانے پینے میں تو اس لئے آج مجھے پریشانی نہیں ہے کپڑے بہت سارے دھولی ہیں برطن دھولی ہیں چولا اور شلفیں میں نے ساف کی ہیں میں آپ کو دکھاتے ہو وہ کافی اندھیرہ ہے لائٹ میں نے آن کی ہے یہ دیکھیں میں نے چولا وغیرہ بھی چیز سے مانجا ہے اس کو ساف کیا ہے شلف وغیرہ بھی ساف کی ہے یہ دیکھیں اور اب جو ہے نا میں پانی کی بوتلیں بھی بھی میں نے بھر کے رکھنی ہے اور چکن لے کر آئی ہوں میں چکن کو دھونا ہے میں نے ابھی دھو کے رکھنا ہے اور چلیے پھر اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہاں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز مجھے سپورٹ کریں میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا دو سال ہو گئے ہیں میرے چینل کو تو آپ پلیز مجھے سپورٹ کریں میرا واش ٹائم پورا کریں میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اینٹ تک دیکھا کریں یقین کریں جن جن کے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان سب کے ویڈیو لازمی دیکھتی ہوں کمنٹ بھی کرتی ہوں لیکن میرے پاس اتنے ویڈیوز نہیں آتے اتنے ویڈیوز نہیں آتے جن کو میں نے سپورٹ کے لیے کیا ہوا ہے سبسکرائب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلسل ریگولرلی میرے کمنٹ آتے ہیں آپ لوگوں کی ویڈیوز پر میں واش کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں میں آپ لوگ کو سپورٹ کرتی ہوں تو پلیز آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں ایسا نہ کیا کریں ویڈیو دیکھا کریں واش کیا کریں پوری فل واش کیا کریں اور لائک کمنٹ شیئر کیا کریں نئے آنوال پلیز سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر سبسکرائب کریں تو واش بھی کیا کریں سبسکرائب کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ واش نہیں کرتے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ